اسلام علیکم دوستو کے حال ہے آپ لوگوں کا میں ہوں آپ لوگوں کا دوست امیر میری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چکوال فوٹبال دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ درچسپ ہے کیونکہ آج ہم دنیا میں پائے جانے والے ٹاپ ٹی رچسپ فوٹبالر کے بارے میں بات کریں گے تو بینہ کسی ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اپنی غزب کی ٹیکنیک اور جرتبندانہ صلاحیتوں کی بنا پر فرانس کے پال پوگبا کو دنیا کے رچسٹ فوٹبالر میں شمار کیا جاتا ہے یہ اس وقت دنیا کے سب سے مہنگے کلب میچسٹر یونائٹڈ میں بطور میڈ فیلر کی ایسی ایسے کھیل رہے ہیں اور اب اگر بات کیجئے ان کی انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً تین لاکھ پچاس ہزار تین سو چون یوئیس ڈالر کماتے ہیں اور اگر ٹوٹل نیتورک کی بات کی جائے تو یہ سالانہ صرف پچاسی ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت تقریباً انتالیس اشاریہ دو ملین فارور ہیں اور اب اگر بات کی جائے دنیا میں ناوے رچسٹ فوٹبالر کی تو بیلجیم کے ملک میں پیدا ہونے والے ایڈن ہیزر اس وقت دنیا کے ناوے رچسٹ فوٹبالر میں شمار کی جاتے ہیں یہ بیلجیم اور ریال میڈر میں بطور ونگر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں اور اب اگر بات کی جائے ان کی انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً ایک لاکھ بانوے ہزار تین سو سات یوئیس ڈالر کماتے ہیں جبکہ ٹوٹل نیتورک کی بات کی جائے تو یہ سو ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت تقریباً چھبیس اشاریہ چھے ملین فارور ہیں اور اب اگر بات کی جائے آٹھوی پوزیشن کی تو سپین کے انڈرے انیسٹا دنیا کے آٹھوی رچسٹ فوٹبالر میں شمار کی جاتے ہیں یہ اس وقت سپین اور ویسال کوبی کے کلب میں بطور مڈ فیلڈر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں اور اب بات کی جائے ان کی انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً پانچ لاکھ چھتر ہزار نو سو تیس یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ سلانہ انکم کی بات کی جائے تو یہ ایک سو بیس ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت تینتیس اشاریہ دو ملین فارور ہیں نمبر ساتھ گیرٹ بیل بیل جیسے خوبصورت ملک میں پیدا ہونے والے جیرٹ بیل دنیا کے ساتھویں امیر تیری فوٹبالر میں شمار کی جاتے ہیں یہ اس وقت ریال میڈر کے کلب میں بطور ونگر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں اور ریال میڈر کے کلب میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اب اگر بات کی جائے انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار چار سو اکسٹھ یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ سلانہ انکم کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ایک سو پچیس ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت بیالیس اشاریہ نو ملین فالور ہیں نمبر چھے ورنے رونی اگر چھٹی پوزیشن کی بات کی جائے تو انگلینڈ کے ورنے رونی دنیا کے چھٹے امیر ترین فٹبالر میں شمار کیے جاتے ہیں یہ اس وقت انگلینڈ اور ڈیلیوے کنٹری میں بطور سا ٹرائکر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں ان کے کے حساب سے یہ ایک ہفتے میں تقریباً ایک ہزار تین سو چونتیس یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ سلانہ انکم کی بات کی جائے تو یہ ایک سو ساٹھ ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت چودہ اشاریہ آٹھ ملین فالور ہیں نمبر پانچ نیمار جونئر دنیا کے امیر ترین فٹبالر میں برازیل کے نیمار کا پانچ فائنمبر ہے جی ہاں یہ دنیا کے امیر ترین فٹبالر میں شمار کیے جاتے ہیں یہ اس وقت برازیل اور پی ایس ڈی یعنی پیریس کے کلیب میں بطور فارورڈ کی ایسیہ سے کھیلتے ہیں اور اب اگر بات کی جائے انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً پانچ لاکھ بیس ہزار یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ سلانہ انکم کی بات کی جائے تو یہ صرف ایک سو پچی ایسی میلین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت ایک سو تیرہ میلین فالور ہیں نمبر چار اور اب اگر چوتھی پوزیشن کی بات کی جائے تو سویڈن کے زیڈان ابراہ مونک دنیا کے چوتھے امیری ترین فوٹ بادر کی لسٹ میں آتے ہیں یہ اس وقت ایل ای گلیکسی کے کلب میں بطور سٹرائکر کی ایسیہ سے کھیلتے ہیں ان کی انکم کی بات کی جائے تو یہ ایک ہفتے میں ایک لاکھ اٹیس ہزار چارس اکسر یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ ٹوٹر نیتورک کی بات کی جائے جو ایک سو نوے میلین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر اس وقت اکتالیس اشاریہ تین میلین فالور ہیں دوستو اگر آپ کو اتنے تک آپ کو ویڈیو پسان دے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی ہوئے بیرکی آئیکن کو بھی دبا دیں نمبر تھری لیونال میسی ڈبلنگ ماسٹر اور ہائی سکورر کی وجہ سے جانے جانے والے ارجنٹائن کے لیونال میسی دنیا کی تیسرے امریل ترینس فوٹبالر ہیں یہ اس وقت ارجنٹائن اور بارسلونا کے کلاب میں بطور اٹیکر کی ایسی اے سے کھیلتے ہیں اور اگر ان کی انکم کی بات کی جائے تو یہ ایک ہفتے میں تقریباً چھے لاکھ پنٹالیس ہزار یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ سلانہ انکم کی بات کی جائے یہ چار سو میلین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں ان کے انسٹاگرام پر نمبر ٹو کرسٹیانو رونالڈو اور اب اگر بات کی جائے سیکنڈ پوزیشن کی تو ڈربلن ایکسپر سکلز اور اپنی رفتار کی وجہ سے پہچانے جانے والے دنیا کے مشہور ترینس فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اس وقت دنیا کے دوسرے امریل ترینس فوٹبالر میں شمار کی جاتے ہیں یہ پہلے نمبر ون پوزیشن پر تھے لیکن اب یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہیں یہ اس وقت پرتگار اور جیوینٹس کے کلاب میں بطور اٹیکر کی حیثیت سے کھیلتے ہیں اور اب اگر ان کی انکم کی بات کی جائے تو یہ اس وقت ایک ہفتے میں چھے لاکھ پنٹالیس ہزار ترتالیس یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں جبکہ ٹوٹل نیتورک کی بات کی جائے تو یہ ساڑھے چار سو ملین یوئیس ڈالر وصول کرتے ہیں اور اگر ان کے سوشل میڈیا یعنی انسٹاگرام پر فالور کی بات کی جائے تو ان کے اس وقت انسٹاگرام پر دو سو ایک ملین فالور ہیں یعنی کہ تمام فٹبالر میں سب سے زیادہ انسٹاگرام پر فالور کرسٹیانو رونالڈو کے ہیں فراغ بلکیش اور اب اگر بات کی جائے نمبر ون پوزیشن کی تو برونائی کے ملک میں پیدا ہونے والے فراغ بلکیش دنیا کے نمبر ون لیچیسٹ فٹبالر میں شمار کی جاتے ہیں یہ اس وقت لیچیسٹر سٹی کے کلاب میں بطور میڈ فیلڈر کی حسیت سے کھیلتے ہیں اور اب اگر بات کی جائے ان کی انکم کی تو یہ ایک ہفتے میں ہزار ملین یوئیس ڈیلر وصول کرتے ہیں اور اگر سلانہ انکم کی بات کی جائے تو یہ بیس بلین یوئیس ڈیلر وصول کرتے ہیں جی ہاں دوستو بیس بلین ناکے ملین اور اب اگر بات کی جائے ان کے انسٹاگرام پر فالور کی تو ان کے انسٹاگرام پر اس وقت کرسٹیانو رونالڈو جیتنے تو فالوار نہیں ہیں لیکن ان کے انسٹا گناہ پر اس وقت ڈیٹ لاکھ فالوار ہیں دوستو آج کی ویڈیو اتنے تک امید آپ سب لوگو پسان دیں اپنی رائے کذار کومنٹ سیکشن مجھے لازمی کریے آپ مجھے فیس بوک اور انسٹا گناہ پر فالوار کر سکتے ہیں میرے فیس بوک اور انسٹا گناہ پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نیکٹ ویڈیو تک دیدی ہم کو اجازت اللہ حافظ